کم سے کم ہونا چاہیے بعض لوگ انڈا کھاتے ہیں لیکن اس کی زردی کو علیہدہ کر دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں اس پہ جی یہ تقریباً انیس سو چوالیس کے اندر یہ انڈے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی زردی اچھی نہیں ہے اس کے بعد سے جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ پتا چلا کہ پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا نائنٹین فورٹیز میں کہ انڈے کے اندر جو کلیسٹرول ہے وہ کس قسم کا کلیسٹرول ہے اسی کی دہائی میں جب ایسے ہمارے پاس انسٹرومنٹس آگئے جس سے ہم پتا کر سکتے تھے کہ انڈے کے اندر برے والا کلیسٹرول ہے یا اچھے والا کلیسٹرول ہے جب یہ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ انڈے کے اندر گوڈ کلیسٹرول ہے ایچ ڈی ال کلیسٹرول وہ والا کلیسٹرول جو کہ ہماری ہماری آٹریز اور وینز کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور ہمارے دماغ کو یعنی کہ ہمیں حاضر جواب بناتا ہے ہمارے دماغ کا وہ فیول ہے ہمارے ہر سل کا وہ فیول ہے تو انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے ڈاکٹروں نے اور سائنس دانوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ انڈہ ایک پورا انڈہ ایک بہت مفید چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں کنزیوم کرنا چاہیے موسیقی موسیقی